سواغت آپ سب قدر سیل نیوز میں سیل نیوز سے پوری ٹیم نے ایک محیم جسے ہم کہیں گے وہ شروع کی ہے آج سے ہمارے گلی میں ہر ایک وارڈ میں جائیں گے اور عام لوگوں سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کی کیا سمجھیاں ہیں اور اس وقت میں آپ کو لے کہہ ہوں وارڈ نمبر ایک یعنی کی پانچ تیرتی کا یہ علاقہ ہے اور اس وقت میں آپ کو یہاں پر لے کر آیا ہوں تو یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں ہمارے سے جھوڑے ہیں اس وارڈ کے وارڈ نمبر ایک کے ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے گراؤنڈ لیول پر کیا ان کی سمجھیاں ہیں تو سب سے پہلے میں پروپر ایریا جو ہے اس وقت مجھے نہیں پتا ہے تو میں انہی کے موں سے جانوں گا کہ پروپر ایریا یہ کیا ہے تو سب سے پہلے سواگت آپ کا ہمارے چلیل سیل نیوز میں میں سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گا اس پروپر ایریا کو بولتے کی ہیں گلی گدادر مندیر کی گلی ہے یہ پنچ پی ارتیز ہے تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ آپ عام لوگ ہیں گراؤنڈ لیول پر آپ کو کہیں 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 بہت دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کون سی ایسی دکتیں ہیں جن کا آپ کو اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے بس یہاں پانی وانی کی تنگی تھوڑی سی اور گندہ پانی برساتوں ہیں اسے بھی تھوڑا گندہ ہوتا ہے لیکن اس وقت تھوڑا گندہ پانی زیادہ ہی آ رہا ہے تو سفائی کا بھی تھوڑا ایک ٹائم آتے ہیں یہاں سویپر روگ شام تک یہاں گلی میں آو گا تو پورا گند کچھرا فیلا ہو گیا ابھی کچھ دیر پہلے سفائی کرمچاری تجھے وہ ان کی سٹرائک چل رہی تھی تو ان دن پورے شہر میں ہی کچھرا فیلا ہو گا تھا کیا اس کے بعد بھی جو ہے وہ ان کا آنا جانا کم لگا یہ تک تو ساف سفائی رہتی ہے یہاں اس کے بعد شام کو آو گے بس تو کبھی یہ مطلب کبھی کوئی کہیں سے لفافہ گر رہا ہے کبھی کہیں سے لفافہ گر رہا ہے یہاں پراپر ڈسٹ بین نہیں ہے کوئی گلی میں پراپر ڈسٹ بین ہو چلو اس میں کھوڑا ہی کٹھا ڈلے جگا جگا گند نہیں ڈلتا اس وجہ سے پائپ نالیوں میں پائپ میں پانی کی نالیوں میں ہوتی ہیں وہ گندگی پانی میں بھی آ جاتی ہے جس سے ہمارے سارے پانی خراب آ رہے ہیں اندر اور بھی یہاں پر بیکھتے ہیں ان سے بات کریں گے میرے نام بھی ملہ شرمہ میرے نام آپ بھی یہی پہ رہتی ہیں تو آپ سے میں پوچھوں گا آپ کو کونسی دکتوں کا گراؤن لیول پر یہاں پر فیش کرنا پڑ رہا ہے بس یہی پانی شانی کی پرابلومتی ہے گندہ پانی آتا ہے گندہ پانی جیسے آپ نے کہا کہ گندہ پانی آتا ہے کیا آپ نے کسی سے اس بار میں بات نہیں کی پی ایچی ڈپارٹمنٹ سے کی کیوں آخر کار گندہ پانی آ رہا ہے برسات کا موسم ہے فیلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ انسٹالڈ ہے پھر بھی گندہ پانی کیوں کی کافی طرح کی بیماریاں جو ہے اس موسم میں جنم لیتی ہیں ڈائریا جیسے تو آپ نے اس بار میں کسی سے بات نہیں کیا نہیں ابھی کی نہیں ہے برسات ابھی آئی ہے یہ شروع سے گندہ پانی سپلائی آتی ہے شروع سے آپ کو گندہ پانی سپلائی آتی ہے فیلٹری بھی پراہ ہو گئے ہیں تو باقی یہ ہے جو کودہ لگتا ہے ہمارے گھر کے پاس یہ ہے ایک چھٹی بڑے جمعیدار ہوتے ہیں چھٹی لگائیں تو کودہ دروازے تک آ جاتا ہے آپ کا نام تو یہاں پر ایک اور مہم یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی بات کروں گا سب سے مہم آپ کا نام ایتکا مہم آپ بھی یہاں پر رہتی ہیں تو آپ سے موچھوں گا کون سی سمجھے ہیں گراؤنڈ لیول پر جن کا آپ کو فیش کرنا پڑتا ہے مین کنڈیشن ہے کہ یہ جیسے کہ جیسے سب باتا رہے ہیں کہ یہاں پر پروپر جیسے پانی ساف نہیں ہے ایک تو آپ وہ منسپل سے کہیں ہیں یا یہاں پر سفائی کا بھی ہے تھوڑا یہاں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا یہاں پر شٹکاب بغیرہ یا کچھ ایسا یہاں پر پیسیز بغیرہ کریں تاکہ یہاں پر مچھر بغیرہ نہ ہو اور ایک درسپین کا پروبائیڈ کریں تاکہ گاند کا کچھ کنڈیشن پیٹھ رہے ہیں پروپر جو ہوتھ بھول ویسٹ ہے وہ ویسٹ ایک کرپ سے تاکہ دوسروں کو بھی پروبلم نہ ہو اور ساری کنڈیشن پی یہاں پیل آپ ہمارے چینل کے مادیم سے ایڈمیسٹریشن سے جمہو مونسپل کورپریشن سے خاص کر جو پورے شہر میں ایک طرح سے ناکامی اگر آپ بہا نکلیں تو جمہو مونسپل کورپریشن کی دیکھنے کو ملتی ہے کیا آپ ان کو ہمارے چینل کے مادیم سے پیل کرنا چاہیں گے بس میں یہی کہوں گے کچھ ایسی چیزیں پروائیڈ کریں جس سے بس یہاں پر ٹھیک تھاک ہو جائے ساری کنڈیشن ٹھیک ہے نمبر ون جو آپ نے ہم نے آج محیم چلائی ہے پہلا سٹارٹ اپ ہم نے یہاں سے لیا اور ہم نے یہاں پر لوگوں سے گراؤنڈ لیول پر بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مین دکت انہیں آرہی ہے وہ پینے کے پانی کی آرہی ہے گندہ پانی انہیں سپلائی ہوتا ہے ان کے گھر پہ فیلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ انسٹالل ہیں اس کے بعد بھی گندہ پانی جب گھروں میں آتا ہے چھوٹے بچے گھروں میں ہیں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈیاریا جیسی جان لیوہ بیماریاں جو ہے گندے پانی سے پیدا ہوتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ برسات جو ہے اس کا آگاث ہو چکا ہے جگہ جگہ پہ آپ کو لوگ جو ہیں وہ گھر پہ ہوتے ہیں سیٹی کا یہ مین سیٹی کا علاقہ ہے تو ان کی یہ بھی مانگ ہے کہ ہفتے میں کم سے کم ایک بار جو ہے مولے میں آ کر چھرکاف جو ہے وہ کیا جائے تو ہماری کوشش تھی کہ ہم عام لوگوں تک پہنچے اور ان کی جو دکتیں ہیں وہ ہمارے مادم سے ایڈمی سٹیشن تک پہنچائے تو اس وقت میں آپ کو لے کر آیا تھا پانی تیر تھی وارڈ نمبر ایک میں تو آگے کے لئے بھی آپ بڑھنے رہے ہیں ہمارے ساتھ سواغت تھا ایک بار پھر در شیلی نیوز میں کچھ دیر پہلے میں آپ کو لے کر گیا تھا وارڈ نمبر ایک کہ عام لوگوں کے بیچ اور جانا ہے کہ ان کی کیا سمسیاں ہیں اور اس وقت میں آپ کو لے کر آیا ہوں وارڈ نمبر ایک کے جو یہاں پر کورپوریٹر ہیں مس پورنیما شرما جی اور ساتھ ساتھ ڈپٹی میئر بھی مام جو ہیں اور ان کے پاس میں آیا ہوں اور مام کے ساتھ ہم باتچیت کریں گے اور ان کو بتائیں گے کیا عام لوگوں نے ہم سے باتچیت کی کیا ان کی سمسیاں ہیں تھی مام سب سے پہلے آپ کا ویلکم ہمارے سوئی نیوز بہت بہت دنیواز مام آپ وارڈ نمبر ایک کی کورپوریٹر ہیں بلکل تو ایک ابھیان جو جسے ہم کہیں گے موہیم سوئی نیوز نے سلائی کہ ہمارے ایک وارڈ میں ہر روز جائیں گے پہلی جو ان کی سمسیاں تھی میں آپ کو پتاؤں گا انہوں نے کہا کہ یہاں پہ پانی کی بہت دکتت ہے گندہ پانی جو ہے لوگوں کو پھر ان کی گھر پہ آتا ہے تو جس کی باعث ان کو کافی دکتوں کا سامنے کرنا پڑا ہے تو میں کیا کہیں گے اس پر آیا گندہ پانی جو لوگوں کی جو سمسیاں آپ کے مادھیم سے میرے سمکش آئی ہے ایک تو منسکل کورپوریشن کی اندر پی ایچی دپارٹمنٹ ایکزس نہیں کرتا ہے لیکن پھر بھی یہاں لوگوں کی ریپرزنٹیٹیف ہونے کے ناتے سے اگر یہ سمسیاں میرے سمکش آئی ہے تو میں کنسرن جو ایتھورٹیز ہیں ہماری پی ایچی کی ہمارے ایکسین ہمارے چیف ہیں میں ان سے بات کر کے کوشش کروں گی کہ جنتا کو ایک ساپ پانی مہیا کروا سکتا باہم ساتھ ہی ساتھ دوسری سمسیاں جو لوگوں نے ہمیں بتائی کہ پروپر جگہوں پر ڈسٹ بینس نہیں ہے کہی نہ کہی جس کی بات سے جو ہے ڈلیوں کے کونے کونے میں کوڑے کا ڈیر دیکھنے کو ملتا ہے تو میں اس کے لئے آپ کیا کہیں گے پروپر جگہ پر ڈسٹ بینس نہیں ہے میں اس بات سے لوگوں کی ساتھ تھوڑا ہٹ کے آپ کی سمکش میں ایک چٹر جو ہے وارڈ نمبر ایک کا میں آپ کے سمکش رکھنے جا رہی ہوں کی وارڈ نمبر ایک کی جو خد شروع ہوتی ہے وہ یہ جو اپنا امونی بابا جی کا مندر ہے نیچے پی ایچی کا جو آفیس ہے ہمارا تبی والا ایریا وہ وہاں سے میرا وارڈ نمبر ایک سٹارٹ ہوتا ہے بوت نمبر ایک سے لیکے بوت نمبر آٹھ آٹھ بوت پڑھتے ہیں ہمارے اس وارڈ میں تو ہمارا ایک پریاس ہے منسپل کورپریشن کا ایک پریاس ہے کہ دو تین گلیوں کی کمبائنڈ ایک موہانہ جو کمبائنڈ ایک جگہ رہتی ہے جہاں پہ ایزلی فوجیبل ہو سکے کہ لوگ اپنے گھروں سے کوڑا اس دمپر تک یا ڈس بین تک پہنچا سکے ایسا پریاس منسپل کورپریشن کے دورہ کیا گیا ہے کہ وارڈ نمبر ایک میں جتنے بھی موہانے ہیں آپ تبی والے ایریا سے میں سٹارٹ کروں گی کہ تبی والے ایریا میں وہاں پہ ہمارے پاس ایک بڑا دس بین نہیں تھا پہلے لیکن جیسے ہی سیٹز یوم کری تھی اور وہاں کے نالے کی ڈسلٹنگ پلس وہاں پہ ایک دس بین ہم نے پلیس کروایا تھا تاکہ لوگوں نے اس نالے کو ہی ڈس بین یوز کرنا شروع کر دیا تھا لوگوں سے آگرے کیا تھا کہ آپ اس دس بین کا یوز کیجئے گا اور اس کی جو جو ڈسلٹنگ ہوگی ساری جو اپنے دس بین کو ہے وہ پروپر سمیہ سبھے سمیہ نردارید کیا گیا زیادہ سے زیادہ ساڑھے نو سے پہلے ہر ایک پوائنٹ سے کچھرا جو ہے لیفٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ روز مرہ کی زندگی جب شروع ہوتی ہے لوگوں کی تو ان کو کوڑے کی دھیروں سے روپرو نہ ہونا پڑے ایسے ہی آپ پائی پر بھی چوک کا بولیں گے ریڈیو سٹیشن کے بری کو سمکش وہاں آٹو سٹینڈ ہے آٹو سٹینڈ کے پیچھے دو تین لینز کی جوائنٹ ایک دس بین وہاں پلیس کیا گیا ایک بڑا دمپر آپ نے دیکھا ہوگا امیجیٹلی ڈاؤن تو جس ویری جو ہمارا ٹرانس فارمر لگا ہوا ہے ایک بڑا دمپر وہاں پہ رہتا ہے تاکہ جو دونٹلی محلہ والا جو پورا ایریا ہے وہاں کے لوگ لوگوں میں بھی بہت صدار آیا ہے وہ رات کو دس بین اپنے خالی کرنے وہاں پہ جاتے ہیں بڑے دمپر کے پاس امیجیٹلی آپ نیچے چوکچبوترا والی سائز سے اوپر چڑیں گے تو مبارک منڈی کا جو دوسرا گیٹ چوکچبوترا کی طرف نکلتا ہے تو وہاں پہ ایک بڑا دس بین رکھا گیا ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی دکت نہ ہو اپنے گھروں سے کورا نکال کے وہ دس بین میں ڈال دیں اور صبح جلدی ہی ایک پریورٹی رہتی ہے کہ لوگوں کے کرنے سے پہلے باہر نکلنے سے پہلے ان کورا کو ایک پرپر پوزیشن پہ پہنچا مہم لیکن کہیں نہ کئی سی نیوز کی کوششید ہوتے کہ ہم صحیح چیز جو ہے وہ ویورز تک پہنچائیں کہیں نہ کئی عام لوگ بھی جو ہے وہ غلط ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ جس طرح سے آپ نے کہا کہ دس بین جو ہے ایک پرٹیکل ایریا میں آپ لوگوں نے اسٹال کیا ہے تو یہ چیز جو ہے پوسیبل نہیں ہے کہ گلیوں کے اندر جو ہے دس بین کو اسٹال کیا جائے کومن پیپل جو وارڈ نمبر ایک کی ہیں میں ہمیشہ ان سے آگریہ کرتی ہوں ہر ایک سمیں سمیں پر مجھے ان کی سہائیتہ بھی ملی ہے ان کی سہائیتہ سے ہی آج ان کی ریپرزنٹیشن کر رہی ہوں لیکن ان سے ایک آگریہ میں نے ہمیشہ اپنے وقت میں چاہے کوئی بھی میڈیا رہا ہے اس کے مادرم سے میں نے ان کو ایک ہی ہی ہلپ ان سے مانگی ہے پلیز بیئر ویڈ می اور جہاں پہ ہم نے وہ ڈمپرز اور ڈیانڈا سوچھ رکھنا میری ڈیوٹی ہے اور اس کو جنتہ کی سہائیتہ سے میں کیسے سوچھ رکھ سکتی ہوں یہ تب ہی سمبف ہوگا کہ لوگ میرے ساتھ ہیلپ آؤٹ کریں پروپر سمیں سے پہلے کوڑا اٹھنے کی سمیں سے پرائیر اپنا گھروں کا جو کوڑا کرکت ہے جہاں پہ بڑے ہمارا ڈمپر پلیس ہے یا جہاں پہ بڑے ڈسپنس لگائیں گے اگر ان میں ڈال دیں تو میری لیے بہت ایک آسان ہوگا کہ ہم اپنے پورے وارڈ کو ایک اچھی لکھ دیں پڑے باہم دلاش ٹھنگ جو کہ لوگوں سے ہمیں جاننے کو ملی کیونکہ انہوں نے ایسے سمسیا کے روپ میں ہمارے آگے رکھی کی برسات کا موسم سٹارٹ ہو چکا ہے جگہ جگہ پہ پانی کٹھا ہوتا ہے تو ان کا کہنا تھا مچھر جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں جو کہ کہیں بیماریاں فلاتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ پیسٹی سائیڈز کا چھڑکاف جو ہے جو تیاریاں کری تھی جن ہی وارڈز میں بڑے بڑے ونیروبل نالاز پڑتے تھے یا پیسٹی سائیڈز کا جو چھڑکاف تھا اس کو ہم نے پروپر روستر بنا کر وارڈ نمبر ایک سے لے کے وارڈ نمبر سیونٹی فائی جو کی منصفل کورپریشن کی لیمیٹ ہے اس میں پورا روپ سے فوگنگ جو ہے وہ کمپلیٹ پلی کر دی تھی پھر بھی اگر میرے وارڈ کی ریکویسٹ ہوگی یا کہیں کی ریکوائرمنٹ ہوگی کی ہنڈی کوئی پیسٹی سائیڈ کی اگر شڑکاف دنیا چاہتی ہوگی لوگ چاہتے ہوں گے میری ناللیج میں جیسے ہی آئے گا میرا صبح اور شام کا میں ایک سمیں رکھا ہوتا ہے جو سمیں میں لوگوں کے بیچ میں بتانا چاہتی ہوں تاکہ لوگوں کی سمسیہ سے روز کی روز میں روبرو ہوں اور ان کی سمسیہ کو کہیں کہیں ان کی سمسیہ کا سمادھان دے پاؤ تو ایسی کوئی دکت اگر میرے سمادھ دنظر رکھتے ہوئے اگر کسی بھی لین کی اگر ریکوائرمنٹ ہوگی چھڑکات کی اس کو بھی دھان میں رکھو میں آپ کا بہت بہت دنے بات کرتی ہوں لیکن آج عید کے موقع پر آپ میرے وارڈ نمبر ایک میں آئے میں بہت بہت آپ کا بھی کرتی ہوں اور پورے دیش کے واسیوں کو آج عید کے مبارک موقع پر میں بہت 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 دیتی ہوں تو اس وقت ہمارے ساتھ ایکس بات جیت میں جوڑی تھی وارڈ نمبر ایک کی کورپوریٹر میس پورنی شرما جی اور مام سے ہم نے بات کی جس طرح سے پہلے لگے جلد سے جلد سے سوٹ کریں دوسری سمسیہ تھی جب ڈسٹ بین سے ریلیٹی جو کی عام لوگوں نے کہا پروپر ڈسٹ بین جو ہے وہ نہیں ہے گلیوں میں چاہیے تو ایک سکس ونس لوگوں کو بھی چاہیے گلی میں چھوٹی چھوٹی گلی چھوٹی چھوٹی پہلی پیسٹی سیٹ جنگ پہلی پیسٹی پیسٹی سیٹ ٹھوٹی چھوٹی سیٹ جو آم لوگ سمسیاں ہیں وہ گہرائی سے دیکھیں گی اور جس طرح سے مام نے کہا کہ پورے دن کا ایک گھنٹہ آم لوگوں کے بیچ میں بیتاتے ہیں جو ویور ہمارے مادیم مہم سے بات کریں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی سمسیہوں کو پورا سامادھار نکالیں گے ان کی جنیون سمسیہ ہیں انہیں سنیں گی تو اگر آپ کے بھی کسی نزدیکی ایریا میں آپ کے وارڈ میں کسی بھی ترقی کوئی دکت ہے تو آپ سی نیوز کے کمنٹ بوکس پہ کمنٹ کرنا نہ بولیں ہماری پوری ٹیم کی کوشش رہے گی کہ ہم آپ تک پہنچے آپ کی جنیون سمسیہ جو ہے وہ اس کی آواز جو ہے ایڈمی سیشن تک پہنچائے تو باقی خبروں کے لئے بھی جڑ رہے ہیں ہماری ساتھ کیامرہ پرسن راؤل کے ساتھ میں انگر برول سکری نیوز سے